نحمدہ و نفصل اللہ و نفصل اللہ و نفصل اللہ و نفصل اللہ و علیہ وسلم محترم سامعین یہ مختلف دنی مسائل کا حل کلپ نمبر 49 ہے ایک صاحب کی طرف سے سوال آیا ہے کہ یہ حدیث جو مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمائے کہ ہر انسان کے تین دوست ہیں نمبر ایک مال نمبر دو اہل و عیال اور نمبر تین اعمال کیا یہ حدیث ثابت ہے الجواب اس حدیث کے الفاظ دو جگہ ملے ہیں معمولی اختلاف کے ساتھ نمبر ایک مسند ابوداو تجالسی میں جلد نمبر دو صفحہ چار سو پچیس مترجم پر اور نمبر دو کنزل عمال جلد نمبر پندرہ صفحہ چیس سو اکانوے پر کنزل عمال کے الفاظ یہ ہیں حدیث نس کے مرفور وعدہ ایک مَا مِن عَبْدٍ إِلَّا وَلَهُ سَلَاستُ وَخِلَّائِن فَأَمَّا خَلِيلٌ فَيَقُولُ مَا أَنفَقْتَ فَلَكَ وَمَا أَمْسَقْتَ فَلِسَ لَكَ فَذَلِكَ مَالُهُ وَأَمَّا خَلِيلٌ فَيَقُولُ أَنَا مَعَكَ فَإِذَا عَتَيْتَ بَابَ الْمَلِكِ تَرَقْتُكَ فَذَلِكَ أَهْلُهُ وَأَمَّا خَلِيلٌ فَيَقُولُ أَنَا مَعَكَ حِيثُ دَخَلْتَ وَحِيثُ خَرَجْتَ فَيَقُولُ إِنَّكَ لَأَهْوَنُ السَّلَاستِ عَلَيَّا حضرت نس فرماتا ہے کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علم نے فرمایا یہ تو اس کا مال ہے جو اس سے خطاب کرتا ہے دوسرا دوست اس کے احل و عیال ہیں جو کہتے ہیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں جب تو بادشاہ کے دروازے کے پاس آئے گا تو میں تجھے چھوڑ جاؤں گا یہ اس کے احل و عیال ہیں پہلا دوست موت کے وقت ہی چھوڑ جاتا ہے موت سے اس کی ملک سے مال نکل کر ورسہ کی ملک میں چلا جاتا ہے اور دوسرا دوست قبر کے پاس آ کر بادشاہ کے دروازے سے قبر مراد ہے قبر کے پاس دفن کر کے قبر میں دفن کر کے چلا جاتے ہیں یہ احل و عیال ہیں تیسرا دوست اعمال ہے وہ کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں جہاں تو داخل ہو رہا ہے اور جہاں تو سے جب نکلے گا اس سے تو پھر وہ خود کہتا ہے میں یہ تس سے کہ یقیناً تو ان تینوں میں سے مجھ پر زیادہ ہلکا تھا یعنی زیادہ کم اہمیت کا حامل تھا میں تجھے کا اہمیت نہیں دیتا تھا تو اس لئے اعمال صالحہ کو بھی اہمیت دینی چاہیے احل و عیال پر محنت کر کے ان کو دین کے اوپر لانا چاہیے وہ بھی صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں اور مال کو دین پر خرج کر کے اس کو بھی صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنا سکتے ہیں وہی اعمال صالحہ آپ کے کام آئیں گے ایک صاحب نے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط حکمران قوم کے خائن دغاباز جھوٹ بولنے والے جھوٹے وعدے کرنے والے اور رعایہ پر ظلم کرنے والے اور حکمرانی کے اصولوں سے نواقف اور شریعت کے اصولوں سے نواقف اور دین کا مزاق اڑانے والے اور پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشہ سیرت کو چھوڑنے والے اور غیروں کے طریقوں کو اپنانے والے کیا ایسے حکمرانوں کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پیشین گوئی دی ہے الجواب مسرد ابو دعوت تیالسی جلد نمبر دو سفہ تین سو گیارہ پر ایک روایت موجود ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقال انہ خوافمہ خوافو علیکم العیمت المظلون پیغمبر دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نظرمہ کے سب سے خوفناک چیز جس کو میں تمہارے لئے خطرناک سمجھتا ہوں وہ گمراہ حکمران ہیں یہ آج کل جو سعودی عرب کے اندر جو صورتحال ہے وہ سب امت پر واضح ہے غیروں کے طریقوں کو اپنا کر امت مسلمہ کو کتنا پیچھے چھوڑا ہے اور دیگر اسلامی ممالک میں جو لا مذہب قسم کے حکمران ہیں ان کا بھی امت مسلمہ کو علم ہے اس لئے ان گمراہ حکمرانوں کے لئے ہدایت کی شدید دعاوں کی ضرورت ہے اللہ رب العزت ان کو ہدایت اتا فرمائے ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ مغرب کے بعد جڑو دینے سے روزی میں برکت ختم ہوتی ہے کیا یہ بات درست ہے الجواب یہ شیطانی بات ہے صفائی ایمان کا حصہ ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اتطہور شطر الایمان مشکات صفہ 38 پر آئے یدیس اور دوسری حدیث شریف میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا نظیفو افنیتکم ولا تشبہو بالیہود مشکات صفہ 385 بابو ترجل کہ تم لوگ اپنے گھروں کے سہنوں کو صاف رکھا کرو اور یہود کے ساتھ مشابت اختیار مت کرو یہود گندے رہتے تھے اپنے گھروں کی صفائی نہیں رکھتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو صفائی کا احتمام کو حکم جاری کیا رات دن میں جب بھی صفائی کی ضرورت ہو تو ضرور صفائی کر لینا چاہیے اس سے روزی میں برکت آئے گی روزی میں برکت ختم نہیں ہوتی اس سے بلکہ برکت بڑھے گی الجواب ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ لکڑی کی جائے نماز پر نماز پڑھنا درست نہیں ہے یا درست ہے ہمارے ہاں ایک عالمہ نے یہ مسئلہ کیا ہے کہ جائے نماز لکڑی کی جو ہے اس پر نماز درست نہیں ہے الجواب اس عالمہ کی بات صحیح نہیں ہے جائے نماز لکڑی کا جو ہے اس پر نماز درست ہے جائے نماز کے پاؤں زمین پر لگے ہوتے ہیں تو بلواسطہ زمین پر ہی نماز پڑھی گئی ہے نیز حکیم الامت اشرف ریتھانوی رحمت اللہ رہے نے امداد الفتاوہ میں لکھا ہے کہ جہاز پر بھی نماز درست ہے اور اس کی وجہ یہی بیان فرمائے کہ جہاز کا تعلق ہوا کے ساتھ ہے اور ہوا کا تعلق زمین کے ساتھ ہے تو لکڑی تو والا جو جائے نماز ہے وہ تو اقرب الى الارض ہے زمین کے بہت زیادہ قریب ہے اور زمین کے ساتھ اس کا بلواسطہ تعلق ہے تو اس لیے جس میں بات کی ہے وہ جہالت کی بات کی ہے ایک صاحب کے طرف سے سوال آیا ہے کہ شیعہ کی اصل کیا ہے الجواب فرقہ شیعہ رافضی ان کے جو مجتہدی نظرات ہیں انہوں نے وضاحت کیا ہے کہ شیعہ کی اصل جو یہودیت ہے شیعہ مجتہدین نے اپنی کتب میں اس بات کا اعتراف کیا ہے اور وہ لکھتے ہیں فَمِنْ هَاهُنَا قَالَ مَنْ خَالَفَ الشِّعَاتَ اَصْلُ تَشَيُّعِ وَالْغِفْضِ اَخُوذُ مِنْ الْيَهُودِيَّةِ رجال کشی شیعہ کی معتبر کتاب ہے صفحہ ایک سو اٹھ پر تنقیح البقال صفحہ ستاسی بحار الانوار ملہ باقر مجلسی کی جلد نمبر پچیس صفحہ دو ستاسی تفسیر مرآت الانوار صفحہ باسٹھا یعنی یہی سے وہ لوگ جو شیعہ کے مخالفہ حل السلمت ہیں وہ کہتے ہیں کہ شیعہ کی اصل یہودیت ہے تو یہودی کی اصل ترجمانی رافضی شیعہ کر رہے ہیں مرزا غلام عمد قادیانی کافر نے بھی لکھا ہے کہ میرے ایک استاد بزرگ شیعہ تھا ان کا مقولہ تھا کہ وبا کا علاج فقط تولہ و تبرہ ہے تولہ کا مطلب یعنی آئیمہ اہل بیعت کے ساتھ محبت پرستش کے حد تک ہونی چاہیے کہ ان کو اللہ کے درجے تک لے جائیں اور ردرا صحابہ اکرام کے ساتھ تبرہ یعنی ان سے برات اور بیظہری کا اعلان ہو اور ان سے شدید بغض رکھتے ہوئے ان کو گالیاں دیتے رہنا اس سے بہتر کوئی علاج نہیں ہے دافع البلا مرزے کی کتاب ہے صفحہ نمبر سات پر اس نے یہ لکھا ہے اس لئے غور سے سمجھنا چاہیے کہ قادیانیت اصل میں شیعت کی پیدوار ہے اور شیعت یہودیت کی پیدوار ہے ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ یہ بات مشہور ہے کہ بعض میت نیک ہوتے ہیں جن کے جنازہ پڑھنے والوں کی بخشش ہو جاتی ہے اور بعض جنازہ پڑھنے والے نیک ہوتے ہیں جن کے وجہ سے میت کی بخشش جو جاتی ہے کیا یہ بات درست ہے الجواب یہ حدیث پاک نہیں ہے یہ لوگوں کی بنائی ہوئی بات ہے علامہ زینی دحلان رحمہ اللہ نے بذکرت کیا ہے مثلا حدیث پاک میں اتنی بات آتی ہے مشکات شریف میں باب الجنائز میں ہے کما من عبد یموتو ویقوم علی جنازتہ اربعون رجولا لا يشرکن باللہ شیع اللہ شفعون اللہ فی کہ جسا آدمی کے جنازے میں چالیس آدمی مواحد ہوں تو حید پرست ہوں مشرک نہ ہوں اور وہ اس کے جنازے میں جنازے پڑھیں تو اللہ ان کی شفاعت کو اس کے حق میں قبول فرما لیتے ہیں تو صحیح العقیدہ میت ہو اور صحیح العقیدہ پڑھنے والے ہوں تو اس کا نفع اللہ تعالیٰ تا فرماتے ہیں اللہ عامل کے دفیقہ تا فرماتے ہیں السلام علیکم ورحمتے ہیں موسیقی